جنگل کہا جاتا ہے کوئی بھی انسان یہاں جاتا ہے تو واپس کیوں نہیں آتا تمام تر تفصیلات ہم جانیں گے اس ویڈیو میں انسان کو سانس لینے کے لیے فیپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ زمین کے بھی لنگز یا فیپڑے ہوتے ہیں یہ جنوبی امریکہ میں ہیں انہیں ایمازون رین فوریسٹ ایمازون جنگل یا ایمازونیاں بھی کہا جاتا ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا تو ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے ایمازون کا جنگل جنوبی امریکہ کے بیشتر ایمازون بیسن پر محیط ہے اس کا رکبہ تقریباً ستر لاکھ مربع کلومیٹر ہے اس میں سے پچپن لاکھ مربع کلومیٹر برساتی جنگل سے ڈھکا ہوا ہے یہ ایک دو تین چار نہیں بلکہ نو ملکوں پر پھیلا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں تین ہزار تین سو چوالیس بازابتہ طور پر تسلیم شدہ مقامی علاقے شامل ہیں ایمازون جنگل کا سب سے بڑا حصہ بریزیل میں واقع ہے یہ جنگل کے کل رکبے کا تقریباً ساٹھ فیصد ہے پیرو میں تیرہ فیصد کولمبیا میں دس فیصد جنگل ہے اس کے علاوہ یہ جنگل بولیویو، ایکواڈور، فرنچ، گیانا، سورینام اور وینز ویلا تک پھیلا ہوا ہے یہ اکیلہ جنگل دنیا کے نصف سے زیادہ برساتی جنگل کی نمائندگی کرتا ہے ماہرین کے مطابق اس میں جنگلی حیات کی تقریباً سولہ ہزار اقسام پائی جاتی ہیں اس جنگل میں درختوں کی تعداد تقریباً تین سو نوے عرب سے بھی سے آتا ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی اکسیجن کا ایک چتھائی حصہ ایمازون کے جنگل سے آتا ہے یہ ایک عام تاثر تھا جو بعد میں ماہرین نے رد کر دیا شروع سے ہی ایمازون کو دنیا کے پھپڑے کہا جاتا تھا دو ہزار انیس میں اس جنگل میں بڑے پیمانے پر آگ لگی تو فرانس کے صدر میکرون نے بھی اس پر بات کی انگوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دنیا کی بیس فیصد آکسیجن پیدا کرنے والے پھپڑے خطرے میں ہیں دو ہزار اکس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ صرف ایک سنی سنائی بات ہے ایمازون کا جنگل قدرت کے حسن کا بہترین شاہکار تو ہے لیکن اس کا آکسیجن میں حصہ صفر ہے اس جنگل نے دو ہزار اکس میں جتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کی اس سے زیادہ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج بھی کیا اس کی ماحولیاتی نظام میں خالص شراکت تقریباً صفر ہے امید کرتے ہیں کہ زمین کے پھیپڑوں کے حوالے سے آپ کی یہ پرسیپشن کسی حد تک درست ہو گئی ہوگی تو پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایمازون سے اکسیجن نہیں آتی تو پھر کہاں سے آتی ہے ہم سانس لینے کے لیے جو اکسیجن استعمال کرتے ہیں اس کا بڑا حصہ سمندر سے آتا ہے ہمیں یہ تو پتہ چل چکا ہے کہ ایمازون کتنا بڑا جنگل ہے لیکن یہ صرف بڑا ہی نہیں انتہائی گھنا بھی ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ تقریباً چونتیس سے چھپن ملین سال پہلے پیدا ہوا یہ اتنا گھنا جنگل ہے کہ کئی حصوں میں تو دھوپ بھی نہیں پہنچتی کچھ حصے اس سے بھی زیادہ گھنے ہیں یہاں بارش بھی بہت دیر سے پہنچتی ہے دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کا بڑا حصہ اسی جنگل میں ہے ہر دس میں سے ایک جاندار ایمازون میں ہے یہ دنیا میں زندہ پودوں اور جانوروں کی انواقہ سب سے بڑا مجموعہ ہے یہ خطہ تقریباً دھائی ملین ہشرات الارز دسیوں ہزار پودوں اور تقریباً دو ہزار پرندوں کا گھر ہے آج تک صرف اس خطے میں پودوں کی چالیس ہزار سے زائد اقسام مل چکی ہیں سائنس دانوں کے مطابق یہاں کے پانیوں میں بائیس سو قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں دنیا کا سب سے لمبا دریا بھی اس جنگل میں پایا جاتا ہے اسے ایمازون ریور کہا جاتا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً چھ ہزار نو سو بانوے کلومیٹر ہے پہلے دریائے نیل کو دنیا کا سب سے لمبا دریا سمجھا جاتا تھا لیکن نئی تحقیق میں ایمازون کے دریا کو سب سے لمبا دریا قرار دیا گیا ہے دریائے نیل کی لمبائی چھ ہزار چھ سو پچانوے کلومیٹر ہے سائنسی طور پر اس جنگل میں تقریباً چار سو ستائیس میملز یعنی دودھ دینے والے جانور پائے جاتے ہیں جبکہ رینگنے والے جانوروں کی تقریباً تین سو اٹھتر اقسام ایمازون جنگل میں پائے جاتی ہیں پرندوں کی تمام اقسام میں سے پانچ میں سے ایک ایمازون کے برساتی جنگل میں پائے جاتی ہے اگر کوئی انسان ایمازون جنگل کی سیر کے لیے جائے تو اس کو کئی قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ماہرین کے مطابق اس برساتی جنگل میں کئی انواں ہیں جو خطرے کا باعث بن سکتی ہیں ان میں سب سے بڑی شکاری مخلوق ہے جس میں بلیک کیمن، جیگوار اور اینکونڈا شامل ہیں اس کے دریائے میں الیکٹرسٹی پائی جاتی ہے جو کہ آپ کو بجلی کا ایک بڑا جھٹکا دے سکتی ہے یہ اتنا تیز جھٹکا دیتی ہے کہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایمازون دریا میں خطرناک ترین مچھلیوں میں سے ایک پرانہا ملتی ہے یہ انسانوں کو کاٹنے اور زخمی کرنے کے لیے جانی جاتی ہے ویمپائر چمکادر بھی اسی جنگل کے اندر رہتی ہے جو کہ انسان کے اندر وائرس پھلا سکتی ہے اور انسان کی موت موقع پر ہی ہو سکتی ہے ملیریا، زرد بخار اور ڈینگی بخار بھی ایمازون کے علاقے میں پائے جانے والے مچھلوں کی وجہ سے لاحق ہو سکتا ہے اس جنگل میں انسان نے تقریباً گیارہ ہزار سال پہلے رہنا شروع کیا تھا ایک وقت میں یہاں انسانی عبادی پچاس لاکھ تک پہنچ گئی تھی لیکن اب اس میں کمی آ چکی ہے ان کی اکثریت جنگلی قبیلوں کی شکل میں ملتی ہے جن میں سے کچھ انتہائی خطرناک بھی ہیں پیروں کی جنگل کے حصے میں ایک قبیلہ رہتا ہے یہ اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کرتے اور کسی کو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیتے اکثر سمجھا جاتا ہے کہ ایمازون میں آدم خور قبائل بھی آباد ہیں لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس بات کے بھی شواہد موجود ہیں کہ ماضی میں کچھ قبائل آدم خور ہوتے تھے یہ قبائل زندہ رہنے اور رسم کے طور پر انسانی گوشت کھاتے تھے مثال کے طور پر بریزیل کے واری قبیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی قبیلے کے مردوں کو کھاتے تھے یہ مرنے والوں کی تعظیم اور ان کی طاقت اور حکمت کو جذب کرنے کے طریقے کے طور پر کیا جاتا تھا ایمازون کے اس وسیع جنگل کو سب سے بڑا خطرہ انسانوں سے ہے مختلف ملکوں میں تیزی کے ساتھ اسے کاتا جا رہا ہے تاکہ ذری زمین حاصل کی جا سکے اس کے علاوہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جنگل میں آگ لگنے کے بھی واقعات پیش آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر جنگلی حیات مادوم ہو کر رہ گئی ہیں یا ان کی نسلیں بلکل نایاب ہو چکی ہیں یہ پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ محاولیاتی تبدیلی پر اثر انداز نہ ہوں اور محاولیاتی تبدیلی پر جتنا آپ اپنے تائنگ کانٹروبیشن کر سکتے ہیں کریں تاکہ ایمازون جیسا قیمتی اساسا محفوظ بنایا جا سکے ایمازون کا جنگل اگر پاکستان میں ہوتا تو یہاں بڑی بڑی ہاؤسن سکیم اور بڑی بڑی سوسائٹیز بن گئی ہوتی ہیں اپنے مزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے پھر کسی ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ